اسمبلی چنان کے بعد پہلی بار وینر کنڈیٹ ایڈوکیٹ شیبی رحمد پلے ہمارے سال بات کرنے کے لئے سر آپ سے جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کا استعبال کرتے ہیں سر قریب پندرہ سے سولہ سال آپ نے سٹرگل کی ہے تو آخر کار آپ کو لوگوں کا منڈیٹ ملا ہے تو کافی امید بابستہ ہے لوگوں کو آپ سے تو کس طرح آپ ان چیزوں کا لیں گے سر ہم نے جو سٹرگل کی ہے پندرہ سال ہم نے واقعی ہم نے وہ سٹرگل میں دیکھا کہ مطالبات کتنے ہیں کن کو اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا یہ ہم نے پندرہ سال میں سیکھا ہے اور بہت حد تک ہم نے وہ کام بھی کیا جہاں تک ممکن ہو سکے تو سٹرگل کے بعد ہم نے اس نیتیجے پر پہنچے کہ جو انسان لوگوں کا کام کرے گا گار پر بیٹھ کے لوگوں کی مسائل کو دور کرنے کی کوشش کرے گا لوگ اسی کو ووٹ دیتے ہیں تو سر کافی چیلنج یہ شپیان اگر دیکھا جائے کافی کنجیکٹر ایریا ہے آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جہاں پہ منصفل پارک یہاں پہ تھی اس میں کافی پینسے لگائے گئے ہیں وہاں پہ بچے کھیر رہے تھے وہاں پہ جم کرنے کا سامان جو ہے کافی پینسے خرج گئے وہ پھر اس کو کنورٹ کر گیا گیا ہے پارکنگ میں تو وہ یہاں پہ ٹراما ہسپیٹل بننے جا رہا ہے اگر ٹراما ہسپیٹل کے نیچے پارکنگ بنے تو یہ کیونکہ جنگشن سے لوگوں کو نجات مل پائے گا اور جو گرین بیلٹ کو اس میں کنورٹ کیا جاتا ہے کیا شبیر احمد کلے ان چیزوں کو دوبارہ دیکھیں گے اپنے طریقے سے کروائیں گے ہاں آپ کے بات صحیح ہے جو پارک کے پہلے اس کو پارک تھی اس پر ہم نے پینسہ بہت لگایا یہ گرین ریپ ایک ہی پارک شپیان ٹاؤن میں ہے تو اس کے بعد جب وقت آیا تو کسی نے کہا کہ اس کو آپ پارکنگ منا دیں جہاں ہم نے اتنا پینسہ لگایا وہاں جم بھی تھا باقی چیز تھا گرین ایریا تھا تو اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کیا پارکنگ ایریا میں اور پارکنگ ایریا کہاں ہونی چاہیے ان کو یہ پتا نہیں ہے ایمپارٹرنس کی پارکنگ ایریا کہاں پر ہے وہ اس کو یہ بھی ان کو پتا ہے آپ شرز آتے ہیں آپ نے پلان کے حساب سے پینسہ رکھتے ہیں بجٹوں میں اس کو یہ کرو اس کو ایک دن ایک سال یہ کرنا دوسرے لیکن یہ نہیں چاہے گا کیونکہ وہ پارکنگ ایریا ہمیشہ گرین پارک ہے وہ پارکنگ ایریا دوسرے جگہ جائے گا ایمیلے بننے کے بعد کیا شبیر حمد کو ان چیزوں کو خود منیٹر کریں گے کس طرح اس کو یہ ہم پر شپیان کو ڈیولومنٹ کرنی ہے بلکل منیٹر چو بھی اس گھنٹے ہم منیٹر ہی ہماری رہے گی کیونکہ ہمارے کام ہے نا ہمارا مقصد کیا ہے ہمیں لوگوں سے وانٹ لیا ہے کس چیز کے لیے کی جو بھی جہاں زیادتیاں ہو گئی ہے جہاں بھی ہمیں لیپسز ہو گئی ان کو ٹھیک کرنا ہے یعنی ہم آئے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے سب کوئی سسٹم جو شپیان میں ہے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا شبیر حمد کو ایک تجربہ ہے تو آپ بلکل شانہ بہت شانہ رہے عمر عبداللہ کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ تو آپ جو ہے نیشنل کانفرنس کے سرکار ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز وابستہ ہے اس سے ہماری ایکسپیکٹیشن بہت ہے ہم نے عمر صاحب سے کام کیا وہ بڑے اچھے سب سے ڈینیمک ہمارے لیٹر رہے ہیں اور آج بھی ہے اس کا کام ہے لوگ کی خدمت کرنا اور وہ اصول پسند بھی ہے جو صحیح ہے اس کو صحیح بولتا ہے جو غلط ہے اس کو غلط بولے گا چاہے ارسپیکٹر پارٹی کس کی بھی ہو وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے آنے والے سمیں میں اگر شبیرحمد کلے کو کوئی پرپوز ملتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی آپ کو کہے گی ہم جوین کرلی پارٹی کیا پارٹی کو آپ ترجی دیں گے نہیں ہم لوگوں کو ترجی دیں گے لوگوں کا جو ہم نے بیڑا اٹھایا ہے کہ لوگ کی خدمت کرنا کل کو اگر یہ لوگ جو بھی کہہ سکتے ہم اسی کے ساتھ ہمارا ہمارا خود کا فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتی یہ لوگوں کا فیصلہ ہوگا تو منیسٹر بننے کا شوق نہیں ہے میرا کوئی بڑا خواب نہیں ہے میں جب بس یہی رہنا ہے شکر ایک بار الیکشن ایک بندہ ایک میمبر اسمیلی ایک بار بندتا ہے اس کو تین تین ٹیورنز میں لوگ کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ لوگ خود ہی اس کو ووٹ دینے چاہیے اتنا کام ایک ایمیلی کر سکتا ہے اگر ایمیلی کام کر سکتا ہے تو لوگ کے اس کو جانے کی ضرورت نہیں لوگ خود پر خود اس کو ووٹ دیں سوال کافی زمینداریں یہاں پہ چاہے بجلی سڑک پانی جو بنیادی مسئلے ہیں شپیان کے لوگوں کے تو ان کو ایڈرس کرنا تو کسی چلے ہی سے کم نہیں ہے بہت ساری ڈیولومنٹ کرنی ہے شپیان کو تو کیا سنجدگی سے آپ ان چیزوں کو لیں گے ابھی تو سٹارٹ ہی ہو آپ دیکھیں نا ایک سال دو سال آپ میٹ کر دی دیکھیں سب کچھ بزل جائے گا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا صرف ہمارے پاس مل پاور ہونے چاہے اور لوگوں کے لئے خدمت کم جذبہ ہے وہ رہنا چاہے سر بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ یہ تھی ہمارے ساتھ ایمیلے شپیان ایڈوکیٹ شیبیرہ تو ان کا ساپ کہنا ہے کہ لوگوں نے مجھے منڈیٹ دیا تو کسی بھی ہر تک میں جا سکتا ہوں کیونکہ لوگوں کے کام کرنے کافی بڑی چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو سیریس لینا ہے تو مددہ یہی ہے منشتر بننے کا کوئی خواب نہیں ہے ایمیلے لے کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے علاقے میں رہنا چاہتا ہوں ارشاد ملک نیوزیٹی نیٹورک شکریہ